اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ کچھ نئی سی چیزیں شیئر کرنے والی ہوں تو آج کی ویڈیو میں جو ٹپس میں آپ کو دوں گی وہ گھر کی تمام میبرز کے کام آنے والی ہیں تو وہ نئی چیز ہے ہوم میڈ گلاب جیل ہے نہ نئی چیز گلاب کے پھول سردی اور موسمیں بہار میں بہت زیادہ مقدار میں ملتے ہیں ہم گلاب جیل بناتے ہیں گھر میں بڑی آسانے سے ایک خاص ٹرک کے ساتھ اور ہاں ایک اور بڑے ہی کام کی چیز بنانا بھی بتاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اس گلاب جیل تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے دس سے پندرہ گلاب کے پھول ان کو میں نے اچھی تان سے واش کر لیا تھا اب گلاب کے پھول کی پتیوں کو ہم الگ کر لیں گے اور ڈنڈیوں کو الگ اب ایسے ایک پتیلہ لے لیں تھوڑے بڑے سائز کا لیں اس میں تمام پتیوں کو الگ کر کے ڈال دیں اب ان پتیوں کی درمیان میں تھوڑی سی جگہ بنا کر ایک کٹوری رکھ دیں اب کوئی سا بھی ڈبا جو گھر میں ہو وہ آپ اس کٹوری کے اوپر رکھ دیں میں ایک سٹیل کا ڈبا اس کے اوپر رکھ دوں گی اب ہمیں اس پتیلے کو ڈھکنے کے لیے ایک ڈھکن چاہیے کانچ کا ڈھکن ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اسے ایسے الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں بس ہمیں یہی چیزیں چاہیے ہوں گی اب فلیم آن کر دیں اور ایک جگ پانی گلاب کی پھول کی پتیوں کے اوپر ڈال دیں پہلے فل فلیم رکھیں جب پانی پکنا شروع ہو جائے تو اس کو سلو کر دیں اب اس ڈھکن کے اوپر جو چھوٹا سا سراخ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گوندھا ہوا آٹا لگا دیں تاکہ اس کو بالکل بھی ائر نہ ملے تو جتنا اچھا پانی بوائل ہوگا اتنی ہی اچھی بوندیں کانچ کی ڈھکن سے ٹکرا کر نیچے باول میں گریں گی زیادہ اچھا اور زیادہ تیزی سے کام کرنے کے لیے اوپر تھوڑی سی برف رکھ دیں نیچے بھاپ ملے گی اوپر برف پنگ لے گی تو زیادہ سے زیادہ بوندیں ہمارے باول میں جمع ہو جائیں گی یہی طریقہ اس روز وارٹر کو بنانے کا یہ 20 سے 25 منٹ میں اچھی تانسے پکے گا سلو فلم پر پکے گا تو 25 منٹ ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں جو بوندیں جمع ہو گئی ہیں وہ اس باول میں ہیں بہت ہی پیور اور ریجنل ارکے گلاب ریڈی ہے گلاب کی بہت ہی اچھی مہک آ رہی ہے اس ارکے گلاب کو ٹھنڈا کر کے کسی باٹر میں ڈال کر سٹور کر لیں فریج میں رکھ لیں یہ 6 مہینے تک خراب نہیں ہوگا اس کو آپ چاہیں کسی تاں بھی یوز کر لیں اپنی سکین پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت ہی زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے اس کا آپ چاہیں تو سویٹ ڈیشنز میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی صاف شفاف روز وارٹر ریڈی ہے اب ان گلاب کے پھول کی پتیوں کو دیکھیں ان کا کلر بلکل چلا گیا ہے ان کو کسی کٹوری میں ڈال لیں ان کو ایسے چمچ سے دباتے رہیں ان میں پانی بلکل نہیں ہے لیکن ایسے دباتے چلے جائیں گے تو ایک ریڈ کلر کا بہت ہی مزیدار گاڑا سا لیکوڈ ملے گا آپ کو لگے گا کہ ہم نے روز وارٹر تو بنا لیا لیکن ایک گاڑا سا مکسچر ہماری کسی کام کا نہیں ہے یہ جو گاڑا سا سیرم نکلا ہے اس کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیے اپنے چیکس پر لگائیے اپنے نیلز پر لگائیے بہت ہی زبدس رزرس آپ کو اس کے ملیں گے جہاں جہاں آپ لگائیں گے وہاں ماں سکین بہت زیادہ پنکش گلو دے گی ون ویک کے لیے آپ اس کو فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے لیپس پر چیکس پر یا جہاں جہاں آپ چاہیں اس کو اپلائی کر لیں بہت ہی زبدس رزرس آپ کو اس کے ملیں گے یہ دونوں چیزیں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں یہ تمام نیچرل چیزوں سے بنی ہیں ان کا کلر بھی نیچرل ہے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ افیکٹیو ہیں بہت ہی کام آنے والے چیزیں ہیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ